السلام علیکم دوستو میرے یوٹیوب چینل میں آپ کو بلکم کرتے ہیں تو فرینڈز آج نئی ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے وینڈنگ اس کے واشن مشین کے کنیکشن کر سکتے ہیں ٹائمر کے کنیکشن کر سکتے ہیں بہت سارے بھائی مجھے کمنٹس ہوگی رکھا رہے تھے کہ بھائی آپ نے ڈائیگرام پر ویڈیو بنائیا آپ پریکٹیکل نہیں بتا رہے تھے تو پریکٹیکل بھی میں بتا دیتا ہوں تو جس طرح میں نے ڈائیگرام میں کنیکشن بتائیں اسی طرح سے پریکٹیکل میں بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ میں مکمل کنیکشن کروں گا ٹھیک ہے تو اس میں کنیکشن کر کے آپ کو اس کا چلا کے اس کا طریقہ بتاؤں گا کمپلیٹ کہ آپ کس طرح سے اس میں کر سکتے ہیں تو جو بھائی ابھی میرے چینل پر نہیں ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں تو بھائی دیکھیں ہم بھی آپ بھائیوں کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت سارے بھائی ویڈیو کو واش کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے بھائی جاتا کچھ نہیں ہے آپ کا ٹھیک ہے تو ہماری تھوڑی اوصلہ افزائی ہو جاتی ہے تو ہم شوق سے پھر ویڈیو بناتے ہیں آپ بھائیوں کو کچھ سکھانے کے لیے تو پلیز یار کر دیا کریں سبسکرائب اور لائک کر دیا کریں تو پچھلو ویڈیو میں نے بہت سے لوگوں کے نام لیے ہیں جنہوں نے مجھے کومنٹس میں اپنے نام شیئر کی ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ بھی مجھے اپنا نام اور کہاں سے آپ لونگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی مجھے سینڈ کریں تو کومنٹس وغیرہ کریں ویڈیو پر تو انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا بھی نام ضرور لوں گا کہ مجھے بھائی کدھر کدھر سے جو سنگل ٹو وی سوچ کے جو کنیکشن ہوتے ہیں سنگل ٹائمر کی کنیکشن ہوتے ہیں وہ سب واشنگ مشینوں میں سیمپل ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو واشنگ مشین میں اس میں بھی بلکل کنیکشن سیمپل ہی کریں گے ٹھیک ہے جو یہ کنیکشن ہر واشنگ مشین میں استعمال ہوں گے ٹھیک ہے بہت سارے بھائی ہیں جو تقریباً علم سیکھتے ہیں لیکن وہ سیکھنے کے دوران ہی ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں پھر وہ کنیکشن کر نہیں پاتے وہ کہنے دیا کہ یوٹیوب پہ ویڈیو فیک ہوتی ہیں تو بھائی جس طرح ہم پریکٹیکل آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ خود ہی ججمنٹ کر لیں کہ یہ آیا کہ یہ ٹھیک بتا رہا ہے یہ غلط بتا رہا ہے تو زیادہ در فیک یوٹیوبر وہ ہوتے ہیں جو ایک ٹاپک پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے پھر کسی اور ٹاپک پہ جا کر ویڈیو بناتے ہیں تو ہمارا روز مرا کا کام ہے آپ میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں مزید اسی سے ریلیٹر یہ ہمارا روزانہ کا ورک ہے اسی سے ریلیٹر کام کرتے ہیں اسی سے ریلیٹر روزانہ کی ویڈیو بناتے ہیں تو بھائی یہ ایک چھوٹی سے مثال میں دیتا ہوں یہ مثال ان بھائیوں کے لیے ہے جو کہ ویڈیو کو سکپ کر جاتے ہیں پھر بعد میں نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے نماز حرام ہے پھر بعد یہ لکھا ہے نماز حرام ہے تو ابھی یہ غلط لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم بھی پڑھیں ہمیں بھی غلط لگ رہا ہے مجھے بھی غلط لگ رہا ہے لیکن جب ہم علم کو پورا سیکھیں گے نا ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک لکھا ہوگا یہ دیکھ لیں شیطان کے لیے نماز حرام ہے تو پھر بعد یہ دیکھ سکتے ہیں شیطان کے لیے نماز حرام ہے تو اسی طرح علم بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو کمپلیٹ سیکھنا چاہیے تو آدھا علم نہیں سیکھنا چاہیے بہت سارے بھائی ویڈیو کا سکپ کر جاتے ہیں شروع سوچ تھوڑی سی دیکھتے ہیں تو سکپ کر کے ڈائریکٹ آگے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کام سیکھا نہیں جاتا فرنڈز اگر آپ نے ویڈیو مچین کے کنیکشن مکمل سیکھنے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کو کوئی بات میں پروگلم کوئی ایشیو کا سامنے نہ کرنا پڑے تو آپ کو ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ کنیکشن میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ بھائیوں کو سمجھ بھی آئیں گے بلکل میں ایزی طریقے سے آپ کو کنیکشن بتاؤں گا ٹھیک ہے تو ہم کنیکشن ٹائمر سے شروع کریں گے یہ ہمارے پاس اروچ مچین میں ایک موٹر لگی ہوتی ہے یہ آپ دیکھنے یہ ہمارے پاس موٹر ہے ٹھیک ہے اس کی تین تاریں ہوتی ہیں ایک موٹر کی امیرے سے یاد رکھے تری تاریں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ایک تار ان میں سے کامن ہوتی ہے جو کہ ایک کی کلر میں ہوتی ہے تو دو جو تاریں ہیں جو سیم کلر میں ہوتی ہیں وہ کبسٹر کی ہوتی ہیں ہر ویش مچین میں یہی طریقہ استعمال ہوا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ویش مچین کی ایک موٹر ہے ٹھیک ہے ارو وے ٹائم violin سے واقع ملک کریں یہ دیکھیں prf سے پлегتی تمبان بہتا ہے یہ دیکھیں یہ 6 ور ملک میں لوپڈ ٹایم لگتا ہے یہ ا pu packing Lovely ملک کریں igi کین میں استعمال ہوتا ہے Steve嘛 ڈسive吗 ہے جو کیار واشنگ مشین میں استعمال ہوتا تھکر ایک ٹوئی سویچ استعمال ہوتا ہے ایک ٹائیم رہا تو یہ دیکھیں یہ کوپسٹر ہے جو کے ہے پاور دس یو ایف کا اکی پاور کا ہے یہ فرینڈ میں دکھاتے ہوں ابھی دیکھیں دس یو ایف کی ڈیک Disaster ہے تو یہ ہمارے با سے کہ بزر یہ مارے باس ٹائمہر آ رہا ہے آہم ہوری یہ ہمارے گھنٹی ہے جس کو ہم گھنٹی بتے ہیں اب لاتے ہیں اور مشین کی ہمارے پاس ہے گھنٹی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل یہ والی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک چیز ہمارے پاس ہے نہیں کہ وہ لائٹ ہوتی ہے ہوتی ہے ٹھیک ہے انٹیکیٹو لائٹ ہو تو وہ لگائیں نہ لگائیں ٹھیک ہے وہ چیز konیکشن اِن چیزوں پر ہوتی ہیں تو اس کا konیکشن اتنا خاص نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں انشاءاللہ آپ بھائیوں کو سمجھ آئی گا تو سب سے پہلا ہم شروع کرتے ہیں ٹائمر کے کنیکشن سے ٹھیک ہے تو یہ جو ٹائمر ہے اس کی چھے وائر ہوتی ہیں ہر ٹائمر کی چھے وائر ہوتی ہے پہلا میں آپ کو سمپل طریقے سے بتاتا ہوں یہ دیکھیں ہر ٹائمر کی چھے وائر ہوتی ہے جو بلیک وائر ہوتی ہے وہ کامن ہوتی ہے یہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے اور یاد کر لینا ہے جو بلیک تار ہوتی ہے وہ کامن ہوتی ہے اور جو بلو تار ہوتی ہے نیلے کلر والی تار ہوتی ہے جو وہ آپ کی گھنٹی والی تار ہوتی ہے گھنٹی والی بزر والی گھنٹی والی تو اس کے ساتھ ایک گریہ تار ہوتی ہے وہ آپ کا جو ٹو اے سوچ میں جدر ون سائٹ لکھا ہوتا ہے ون فرض کرے یہ ٹو اے سوچ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم جب یہ موو کرتے ہیں فرنس ایک منٹ تو فرنس جب ہم اس کو ادھر موو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ون آتا ہے پھر آگے موو کرتے ہیں ٹو آتا ہے پھر تری آتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ درمیان میں آف ہو جاتا ہے وہ جدر ون لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس پن میں جڑ جائے گی یہ والی جو ہے وہ میں آپ کو بھائیو پرکٹیکل کر کے بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ میں سیمپل آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے تو ایک بار میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں جو بلیک تار ہے ہماری وہ کامن تار ہوگی ٹھیک ہے تو جو ہماری ہے بلو تار ہے وہ ہماری ہوگی گھنٹی کی تار ہوگی تو یہ ون سائیڈ تار ہوتی ہے جدر ون ٹو ای سوچ کا ون ایک سائیڈ پر موٹر چلتی ہے ٹھیک ہے تو ہماری یہ وہ والی تار ہوگی ٹھیک ہے تو نیکسٹ فرنڈز یہ آگے والی تین وائر کے کنیکشن میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ جو ریڈ والی تار ہے ٹھیک ہے یہ جو ریڈ والی تار آ رہا ہے وہ آپ کے ٹو ای سوچ کے جدر دو لکھا ہوتا ہے اس پن میں لگ جائے گی ٹو ای سوچ کے اس پن میں لگ جائے گی جدر آپ کا ٹو لکھاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو دو تار ہوتی ہیں ییلو اور اورنج کلر ٹھیک ہے یہ تار ہن دو بھائی کپیسٹر کر جاتی ہیں کہ ہموں پسٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جہاں در تری لکھا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کرنی ہے تو اس کے بعد جو ہے کامن تار ہے تو یہ جو گنٹی والی تار ہوگی جو ہم ادھر لے کر آئیں گے اس کے ساتھ اور یہ جو دوسری تار ہے اس کی یہ ہماری دوسری مین چلی جائے گی ایک ہماری کامن مین چلی جائے گی ایک ہماری گنٹی والی مین چلی جائے گی تو پھرہ یہ ابھی میں آپ کو ساتھ کر کے بتاتا ہوں پھر آپ کو بھائی کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی تو سب سے پہلے ہم جو ویر ہے وہ جوڑ لیتے ہیں ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے یہ والا جو کپیسٹر ہے وہ آپ نے موٹر کی کپیسٹر اٹھانا ہے تو یہ جو موٹر کی تاریں ہیں دو ویر یہ دیکھیں یہ موٹر کی دو کپیسٹر والی ویر ہیں ایک ہی کلڑکیوں کی تو ہم یہ جو کپیسٹر ہے ان ویر کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں ان دونوں ویر کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے یہ والا کام کرنا ہے دیکھیں تو فرنٹ اس کو ہم نے ادھر کنیکٹ کر دیا اس کو بھی ہم نے ادھر کنیکٹ کر دیا جو موٹر کی دو ویر تھی جو کپیسٹر کی دو ویر ہیں وہ ہم نے موٹر کی دو ویر کے ساتھ لگا دی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ کپیسٹری والی کنیکشن کرنے ہوتے ہیں ہے تو اس کے بعد ہماری کامنطار آ جائے گی کامنطار رہا جائے گی تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بھی آپ کنیکشن کس طرح کر سکتے ہیں سب سے پہلا آپ نے یہ کپسٹر والے کنیکشن کرنے ہوتے ہیں جدھر بھی آپ کی واش مشین میں نیچے موٹر لگی ہوگی ہے ٹھیک ہے ادھر سے تین تارے آئی ہوں گی ٹھیک ہے تو نیچے آپ نے کپسٹر لگانا ہے موٹر کی دو وائر کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہے یہ میں نے دو وائر کے ساتھ کو بسٹر کو لگا دیا ٹیچ کر دیا تو ابھی ہم جو ہے کنیکشن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کنیکشن کرنے یہ جو ہماری بلو وائر ہے ہم بلو وائر سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہماری جو بلو وائر ہے وہ ہماری گھنٹی کے ساتھ جھوٹ جائے گی ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا یہ ہماری گھنٹی ہے ٹھیک ہے تو ہر واش مشین میں ایک ہی گھنٹی لگی ہوتی ہے اس کی بھی دو وائر ہوتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ادھر سے وائر اٹھانی ہے ٹھیک ہے گنٹی کی ایک وائر کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے تو ابھی میں جوڑتا ہوں تو دیکھیں فرانس جو ہر ٹائم بلو وائر ہوتی ہے وہ گنٹی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا بلو اتار آپ نے سمپل گنٹی کو لگا دینی ہے تو یہ گنٹی والی ہم نے وائر لی بلو والی اور سیدھے گنٹی کے ایک سیرے سے کنیکٹ کر دیا آئیے دیکھیں آپ آپ نے آپ نے بھی بلکل اسی طریقے سے گھنٹیوں پر لگی ہوگی ٹھیک ہے ٹائم پر پیو پر بورٹ میں لگا ہوگا پینل میں لگا ہوگا تو ادھر سے آپ نے بلو والی وائر سیدھیں گھنٹی کے ساتھ کنیکٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس ہماری بلیک دور آ جاتی ہے یہ ہماری قوم اندار ہے اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں ٹھیک ہے اس کو ہم اسی طرح سے سیڈ پہ کر دیں گے کیونکہ یہ ہماری مین جو ٹو بے سوچ ہوتا ہے مین ایک ایک تار بنے گی ٹھیک ہے ٹائمر کو ہم نے ادھر سے کرنٹ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم سیڈ پہ کر دیتے ہیں تو آگے والی گری والی جو تار ہے ٹھیک ہے وہ اس کا میں آپ کو بتا گری والی تار ہے جو یہ والی تو اس کا یہ جو بٹن ہے ٹو بے بٹن اس کو آپ نے کھولنا ہے یہ جو ہے یہ ٹو سوچ کے کو کرنٹ دینے کے لیے ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے یہ جو بہر ہے گری والی یہ ٹو یہ جو switch ہوتا ہے اس کو on کرنے کے لیے تھا اس میں current بیجنے کے لیے تار وائر استعمال ہوتی ہے اب two switch کے تین point ہوتے ہیں ابھی میں کھولتا ہوں آپ کو دیکھاتا ہو یہ آپ کس طرح سے اس کو joint کر سکتے ہیں تو دیکھیں friend اس کو میں نے کھولیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس کے چار point بنے ہوئے ہیں اس button کے چار point بنے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے چار point بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جو درمیان والا پوائنٹ ہے اس کو ہم نیچے کر دیں گے کیونکہ ادھر جا کر موٹر آف ہوگی ٹھیک ہے تو گری والی جو تار ہماری ہوتی ہے وہ ہمارا یہ جو والا سرہ ہے ٹھیک ہے جو ان تینوں سے الگ ہے اس کو کرانٹ دینے کے لیے اس کا ایک مین پوائنٹ بناتا ہے یہ والا ہم گری والی جو وائر ہے وہ ادھر لگا دیں گے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے ٹھیک ہے تو ابھی میں گری والی جو تار وائر ہے یہ والی گری والی وائر اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹائمر کی تو پھرانٹ دیکھیں ہم نے اس کے یہ جو سمپل والا کنیکشن ہے ٹھیک ہے جو سائٹ پہ آتا ہے اس میں ہم نے گری وائر کو اٹیچ کر لیا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ آپ جو ٹائمر کی گری وائر ہے یہ جو ٹائمر کی گری وائر ہے وہ سمپل ہی اس کے کونے والے کنیکشن کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر دینی ہے ٹھیک ہے تو ہماری پہلی تین وائر مکمل ہو چکی ہے جو پہلی ہماری وائر ہے وہ ہماری گھنٹی کے ساتھ جوڑ گئی تو ہماری دوسری وائر ہے جو بلیک والی ہے ٹھیک ہے کامن تار ہے اس کو ہم نے پیچھے سے اسی طرح سے سیدھا پیچھے کر دیا تو ہماری جو تیسری تارہ گری والیوٹی کا وہ ہم نے ٹو وے کے ایک طرف کنیکٹ کر دیا تو ابھی ہم دوسری طرف سے شروع کرتے ہیں یہ جو ریڈ وائر ہے وہ بھی ہماری ٹو یہ اگر آپ دیکھیں فرنس تو یہ والا جو پوائنٹ ہے ٹرمینل جہدر ہم نے جہدر ہم نے گری والی جوڑی ہے ٹھیک ہے تو ادھر ہمارا آتا ہے ون وے ادھر ہمارا آتا ہے ٹو وے ٹھیک ہے تو آپ گور کریں فرنس یہ جو ہے پوائنٹ اس کو آپ نے فولڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو پوائنٹ ہے ادھر سے یہ آن ہوگا ادھر ہم نے جو والی لگائی ہے ادھر سے یہ ٹو وے سویچ آن ہوگا ادھر ون طرف تو ہماری یہ جو سری طرف جو درمیان میں وائر ہوتی ہے ریڈ وائر وہ آپ نے ون سیٹ پہ لگا دینی ہے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو سمجھایا تھا ٹھیک ہے تو فرنس ویڈیو بہت زیادہ بلار ہو رہی ہے ابھی اس کو ٹھیک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو والا پوائنٹ ہے اس والے پوائنٹ میں لگانا ہے آپ نے اس والے پوائنٹ میں نہیں لگانا جس طرح آپ نے یہ وائر گری وائر لگائی ہوگی تو اسی سے آگے والی جو پین ہے وہ آپ نے ریڈ وائر ادھر اٹیچ کر دینی ہے تو دیکھیں فرنس وہ جو ریڈ وائر ہے اس کے بھی میں نے کنیکشن کر لی ہے یہ دیکھیں میں پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں تو آپ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں ٹھیک ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں کیونکہ اس ریلیوٹڈ ہم ویڈیو لگاتے رہتے ہیں بہت ساری ٹھیک ہے تو یہ جو ہے میں نے دوسری اس سائٹ پہ یہ ٹائمر کی ریڈ جو وائر ہوتی ہے وہ ون وی کی طرف گھومتی ہے جب موٹر وہ ادھر آپ نے لگانی ہے ٹھیک ہے تو درمیان والا ہم نے نیچے کر دیا پوائنٹ کیونکہ ادھر بٹن آ کے آف ہو جاتی ہے ادھر موٹر آ کے آف ہوتی ہے تو یہ ہماری دوسری طرف کی پین ہے تو ہمارے پاس آپ دو وائر باقی رہے گئی ہیں اورنڈ کھنڈر اور ییلو کلر میں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس کے آپ نے کنیکشن کس طرح کرنے ہے یہ دو وائر آپ نے پولیس میں سے اٹھا لینی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا آپ نے دو وائر کو ادھر سے ان میں سے نکال لینا ہے ایک آج سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن انشاءاللہ بھائی کو اگر آپ نے سکیپ نہیں کی تو انشاءاللہ میری ویڈیو آپ کو سمجھ میں ضرور آئے گی تو یہ جو دونوں وائر ہیں یہ بھی کپسٹر کو لگتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو وائر بھی اورنج اور یالو کلر کی ہیں یہ جو کپسٹر کو لگتی ہیں یہ دو یہ موٹر کے جہدر کپسٹر لگے ہوتے ہیں یہ دونوں کپسٹر والے پوائنٹ پہ جوڑ جائیں گی ان دونوں پوائنٹ میں جا کر جوڑ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ میں جوڑ لیتا ہوں چلدی سے تو فرانٹ دیکھیں یہ جو دو وائر تھی میں نے دو انہی دونوں وائر کو یہ دیکھیں یہ ایک ادھر جوڑ دی ہے اور دوسری وائر ادھر سے آئی ہوئی ہے یہ سیدھی ٹائمر میں ٹھیک ہے جو ریڈ والی ہے وہ بھی بٹن میں آگی یہ گریے والی ہے وہ بھی بٹن میں آگی اب آپ کے ذہن میں ایک اور خیال آئے گا کہ اس ٹن کے ساتھ یہاں پر تو موٹر آف ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر تو موٹر آف ہو جاتی ہے بہت سارے یوٹیوبور آپ بھائیوں کو یہاں سے غلط بتاتے ہیں ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے بہت سارے بھائی ناکام ہو جاتے ہیں کنکشن سیکھنے میں تو ویرنگ سیکھنے میں ویشی مشین کی ٹھیک ہے تو یہ وہ یہاں پہ جا کر آ کر غلطی کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ایک اور کرنا ہے تو ایک یہ والا ہمارا پوائنٹ اب یہ رہتا ہے تو یہاں پہ آ کر بہت سارے بھائی اسی طرح ویڈیو بناتے ہیں کہ ہماری ٹائمر کے کنکشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہ فیک ویڈیو بناتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کنکشن کنکٹ کرنا ہوتا ہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہے یہاں پہ جہاں پر پوائنٹ آئے گا جو کوپسٹر ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے کوپسٹر کے ساتھ ایک اورنج وائر لگائی ہے تو دوسرے کوپسٹر کے ساتھ آپ نے ییلو وائر لگائی ہے تو آپ نے یہ جو ییلو وائر ہے اس میں سے ایک طال لگانی ہے اس دوسرے کنکٹ کر کے سیدھا آپ نے اس والے پوائنٹ میں اٹیچ کر دینی ہے اس پوائنٹ میں ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ یہ جو والا پوائنٹ ہے یہ جو والا یہ پوائنٹ ہے اس میں آپ نے یالو کلر کی ایک وائر ادھر سے لگا کر ادھر اٹیچ کرنی ہے تو یہ میں سب سے پہلا کر لیتا ہوں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک یالو وائر لی ہے اس یالو وائر کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایک سرے کی طرف کنیکٹ کر کے وہ لے کر آئے ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا سوچ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ہماری ایک پنج جو درمیان والی در موٹر آب ہوتی ہے ادھر کوئی بھی اس کے ساتھ وائر کنیکٹ نہیں ہوگی یہ ہماری تین وائر آئیں گی ٹھیک ہے یہ ہم نے کنیکٹ کر دیا ہمارے اس سوچ کی کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں اور اس کی وائریں مکمل ہو چکی ہے ٹھیک ہے ایک ٹائمر کی یہ جو ہے بلیک والی وائل رہتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرنڈز سوری ایک منٹ یہ دیکھیں یہ ہماری بلیک والی ہے ٹھیک ہے یہ ہماری کامن ہو جائے گی یہ ہماری سیدھی کامن چلی جائے گی ٹھیک ہے تو ابھی میں یہ جو ہے ٹائمر والا یہ والا ٹو ایسویچ والا یہ اوپر سے ٹکون اس کو بند کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹکونی درس لاکر اس کو اوپر چڑھا دینا ہے پھر ہم نے اس کو میں آپ کو چلا کر بھی دکھاتا ہوں تو ہماری سوری فرنڈز تو ہماری ابھی ایک اور رہتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو موٹر والی ہے ٹھیک ہے ہماری کامن یہ والی رہ گئی ہے ٹھیک ہے تو بہت ساری یوٹیوبر یہ بھی نہیں بتاتے ہیں یہ ہم نے ادھر سے کنیکٹ کرنی ہے کوئی اسی بھی ایک وائر لے لینی ہے ٹھیک ہے ادھر سے ہم نے موٹر والی کنیکٹ کرنی ہے سیدھی یہ جو گنڈی والا دوسرا سرہ ہے یہ والا اس کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہ والی جو موٹر کی کامن وائر ہوتی ہے یہ ہم نے ادھر سے کنیکٹ کرنی ہے میں صدیجہ دی گنٹی والے کے ساتھ ٹھیک ہے تو گنٹی والے ادھر ہم نے کنیکٹ کرنی ہے تو ادھر سے ہماری ایک مین لیڈ ہو جائے گی تو ادھر سے ہماری دوسری مین لیڈ ہو جائے گی پھر ا Reports کو چلاتے ہیں تو میں جلدہ سے اس کو پیارہ بند کرتا ہوں ٹھیک ہے تو ایک وائر لگاتے ہیں ہم پھر میں آپ کو آگے کا پرسیجورز ہ without any ڈور ہ bahراتھی تھا تو جو موٹر کی وائر ہے ایک رہتی تھی اس کو میں سے ایک میں نے وائر کنیکٹ کر کے ٹھیک ہے گھنٹی کے دوسرے سیرے کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہے اب ہماری مین دو جو دو تارے بنے گی ٹھیک ہے وہ آپ نے گوھر کرنا ہے فرینڈ تو یہ ایک ٹائمر والی بلیک وائر ہے ادھر ہماری ایک مین تار لگ جائے گی ٹھیک ہو تو آن کرنے کے لیے چلانے کے لیے ٹھیک ہے تو ادھر سے ہماری ایک مین وائر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی ہے ایک ادھر سے کنیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے گنٹی والے پوائنٹ سے جو پور سے موٹر کیا ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے گنٹی والے سے کنیکٹ کر کے ادھر سے ہم نے یہ دوسری میں نکال لینے ہے ادھر سے تو ابھی یہ ہمارے کنیکشن مکمل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں بقیتہ طور پر آپ کو چلا کے پھر بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ ہمارا کس طرح وائر کار ہے یہ ہمارا کس طرح کنیکشن وغیرہ چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کو میں جو ہے ہماری وائر استعمال کرتا ہوں یہ ہماری تو یہ فرنڈز ہے میں نے اس طرح کی وائر لے لی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ایک سیرہ ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے اور ایک سیرہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں پھر ہم اس کو چلاتے ہیں ٹھیک ہے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ایک جو وائر ہے بلیک والی ہے ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لی ہے ٹھیک ہے ٹائمر کے ساتھ کنیکٹ کر لی ہے اور یہ جو دوسری وائر ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ایک سرے کے ساتھ ہم نے اس کو کنیکٹ کر لی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمارا گنیکشن مکمل ہو چکے ابھی میں اس کو آن کرتا ہوں پھر آپ بھائی کو چلا کر پھر اس کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو اپران یہ ابھی ہم نے آن کی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم آپ کو چلا کر دکھاتے ہیں تو ہمارا یہ ٹو اے سوچ ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو آن کرتے ہیں تو پھرینٹ یہ چلانے سے پہلا آپ نے یہ جو ٹائمر ہے ٹھیک ہے اس کو آن کرنا ہے تو ٹائمر کو ہم سب سے پہلا آن کرتے ہیں تو ٹائمر کا جو ہے یہ دیکھے یہ ٹائمر کو آپ نے جب یہ ٹک ٹک کرنے لگے تو فرینٹ سمجھو آپ کا یہ جو کنیکشن ہے وہ آن ہو چکا ہے تو آپ نے ادھر سے کرنا ہے فرینٹ تو دیکھنے فرینٹ یہ موٹر آپ کی چاہ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کنیکشن وہی والا کنیکشن ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک طرف سے ابھی ہٹھائیٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دوسری طرف موگ کرنے لگی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جب بٹم کو اس سیٹ پہ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ دوسری طرف موگ کرنے لگ جائے گی تو ابھی ہم کرتے ہیں تو فران یہ در سے وائر آپ اس میں کنیکٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جوائنڈ بغیرہ نہیں لگا ہوگا تو ابھی میں اس کو پکڑ لیتا ہوں تو فران اس کو میں نے پکڑ لیا ابھی دیکھنا بھائی یہ دیکھیں فران یہ دیکھیں یہ دوسری طرف موٹر اموک کر رہی ہے تو یہ درمیان میں جا کر آف ہو جاتی ہے درمیان میں یہ دیکھیں فران یہ در موٹر آف ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ دوسری طرف یہ دیکھیں فران تو یہ دوسری طرف موٹر کرنے لگے گی تو فران اس کو ہم نے آف کر دیا کیونکہ جوائنڈ وغیرہ صحیح نہیں لگے ہوئے تھے تو آپ نے اس کی جوائنڈ میں جو ہے وہ بالکل سیفٹی سے کرنے ہیں تاکہ آپ اس میں کوئی یور کنیکٹر نہ سکتے ہیں آپ نے اوپر ٹیپ وغیرہ کرنی ہے تو امید ہے کہ آپ بھائیوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تب کے لئے خدا حافظ